بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیٹمین کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم ایڈمیسٹریٹیو ایتکس کے بارے میں اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ لیکسر نمبر ون ہے ایڈمیسٹریٹیو ایتکس اس کو ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے تو جو مین چیزیں ہیں ایڈمیسٹریٹیو ایتکس کے بارے میں جب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں how would you define ethics کہ ایتکس کو ہم define کیسے کر سکتے ہیں what is the relationship between law and morality یعنی کہ جو قانون ہے اور اخلاقیات ہے morality ہے اس کے درمیان میں کیا relationship ہے why are moral principles particularly important for civil servants کہ جو ethics جن کو دوسرا نام آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ moral principles اخلاقی اصول تو جو ethics ہیں ان کو اخلاقی اصول بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ civil servants کے لیے یہ ضروری کیوں ہیں اہم کیوں ہیں اس کے لئے have views on morality change significantly in recent years جو moral اخلاقیات کی بات کی جائے تو current period جو ہے جو rapid changes ہیں overall ایک انسان کی جو science اور technology کی وجہ سے تو اس میں یہ اقدار بدلی کیسے ہیں تو part one جو ہے ہمارا یہ definitions اور اس میں values and principles of administrative ethics ہم cover کریں گے ethics اور public administration ethics code of ethics اس میں cover کریں گے qualities of civil servants اس کے لئے code of ethics of the American society for public administration جو researchers نے work out کیا ہے تو اس حوالے سے ہم بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو دیکھنا ہے ہم نے ethics کیا چیز ہے یہ ethics سے مراد کیا ہے تو یہ definition اس کی a branch of philosophy which seeks to address questions about morality یہ philosophy کی ایک branch ہے شاخ ہے جس میں address کیا جاتا ہے اخلاقیات کے مطالق جو سوالات ہوتے ہیں اخلاقیات سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جہاں بھی suitable ہو وہی ہونی چاہیے ان limits کے اندر رہتے ہوئے تو یہ ایک morality کا ایک framework ہے اور یہ ہر ایک جگہ پہ vary کرتا ہے کہ آپ کی moral values moral responsibilities کس جگہ پہ کیا ہیں تو overall آپ یہاں پہ بھی ہیں تو ethics آپ کو force کرتے ہیں کہ آپ ایک جو formal standards سے formal طریقہ کار سے اپنی زندگی کے جو امور ہیں ان کو سر انجام دیں تو the rules that define moral conduct according to the ideology of specific group ہر group کی ideology مختلف ہے آپ political workers میں جائیں تو ان کی الگ ایک framework ہوگا political leadership کے پاس جائیں گے تو ان کا ایک الگ سے ہوگا اور جو ایک society مسلمانوں کی ہے یا ایک مسجد کے اندر جائیں گے تو ان کی ideology مختلف ہوگی ایک church میں جائیں ان کی ideology مختلف ہو جائے گی تو جن لوگوں کے آپ groups مناتے ہیں groups میں جب divide کرتے ہیں تو ہر group کی specific جو group ہے اس کی اپنی ایک conduct ہوتا ہے جس طریقے سے وہ اپنی جو زندگی کو کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں it is concerned with what is good for individual and society اور mainly اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ethics ہوتے کیا ہیں ethics and facts وہ ہیں جو society کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں اور individual کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک individual فض گیا اپنے ایک گھر میں رہتا ہے اور اس گھر میں ایک بھائی ہے باقی ساری بہنیں ہیں اور ان کی ماں ہیں let's suppose ان کا فادر بھی گھر میں نئی ہیں تو ایک بچے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو اپنی بچپن میں بچپن میں وہ اپنے بہنوں کو ساتھ رہ کے دیکھ کے ان کی عادتیں develop کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب وہ اپنے گھر کی دہلی سے باہر آتا ہے نکلتا ہے تو دوستوں کے ساتھ جب وہ interact کرتا ہے تو کچھ learn کرتا ہے اور کچھ دوسرے اس کو دیکھ کے تو اس کا مزاق میں کہیں یا ویسے ٹانٹ کہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے کام نہیں ہے مطلب آپ عمومن یہ چیز دیکھیں گے کہ جو دوسرے رہنے والے ہوتے ہیں ان کی ہم آتیں develop کر لیتے ہیں لیکن ہماری society ہم سے کچھ اور expect کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا society میں آپ یہ بھی دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا تو اس کو بھی تھوڑا سی ہلا شریح دی جاتی ہے کہ یہ کام ایسے کرو کیونکہ تم ایک مرد ہو تو وہ چھوٹے سے بچے سے ہی ایکنی expectation کر لی جاتی ہے اور اس کو society کے اندر ایک ایسا status مل جاتا ہے without any hard work جس سے وہ اپنی expectation اپنی behavior اس سے change کرنا بڑھتا ہے تو یہ کچھ ہوتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں یہ معاشرے میں culture ہو چکا ہوتا ہے پہلے سے یہ values نامز جو ہوتے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے تو ہر individual جو ہے وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جو social نامز ہیں جو لوگوں کی رہے ہیں یا لوگوں کا جو criticism کا ڈر ہے اس کو force کرتا ہے کہ وہ غلط کام نہ کرے کوئی بھی غلط کام کرے گا تو وہ چھپ کے کرے گا کیا وجہ ہے کہ لوگ اس پہ ٹانٹ کریں گے حالانکہ وہ rules کو نہیں دیکھ رہا بھی کہ میرا یہ جو کام کر رہا ہوں میں مجھے اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے اخلاقیات کیا کہتے ہیں میرا مذہب کیا کہتا ہے تو کئی چوری ہے جوٹ ہے یا کوئی بھی deviation ہے جو اخلاقیات یا جو ایک بنیادی اصول جو کہ ہمارے معاشرے نے مرتب کر لیے ہوتے ہیں خود سے ایک اہستہ جو آتے ہیں ایک develop ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں میں اور جب یہ تو پھر لوگوں کو hurt ہونے سے بچانے کے لئے اس کو قانون کی شکل دی جاتی تو یہ ایک individual کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ وہ society میں فیٹ ہو اور دوسرا society کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک طریقے سے چل رہے ہیں اگر سارے رہ روی کا شکار ہوں گے تو پھر قانون ادھارے اگر ایک بزرگ ہے اس کو مطلب کوئی دشواری آ رہی ہے کام کرنے میں راستے میں یا اس کی نظر کمزور ہے اس کو راستہ تلاش نہیں ہو رہا یا نابینا ہے تو روڈ کراس کرنا ہے تو یہ کچھ ایسے چیزیں ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو بھی اس کو پہلے اکسیس کرے گا بندہ وہ اس کی help کرے گا اگر کوئی نہیں کرے گا تو ہم اس کو فورم کہتے ہیں یہ بدتمیز بندہ ہے یا یہ اخلاقیات ہے نہیں کیونکہ اس نے اس بندے کی رہنوائی نہیں کی اگر اس کو پہلے جو ہے اس نے approach کر لی ہے تو اس کی help کرنے چاہیئے تھی لیکن یہ ہم خود standard duty کی بات کریں اصول کی بات کریں یا کسی نیکی کی بات کریں یا کسی فائدے کی بات کریں تو یہ society کے حساب سے society کے اندر رہتے ہوئے ساری چیزیں circulate ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہی ethics کہتے ہیں یعنی کہ commonly accept practices ہو جاتی ہیں اِس کے بعد اتھ administrative ethics ہوتے ہیں تو administration آپ کو پتا ہے جس طرح سے کسی ادارے کو چلانے کے لئے لگو کے linkage اور ان کی جو ایک جو ان کا conduct ہوتا ہے اس طرح سے regulate کرنا کہ جو ایک factor of production کے ہوتے ہوئے جس organization میں وہ کام کر رہے ہیں اس سے organization کچھ expect کر جاتے ہیں اور ان کو ایک united direction میں effort کرنے پڑتی ہے اور ان کو لے کے چلا جاتا ہے جو بھی اس کا head ہوتا ہے اور ان کی جو goals set کی ہوتی ہیں monthly basis پہ weekly basis پہ daily basis پہ ان کو پھر وہ achieve گیا جاتا ہے تو administrative ethics سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں فر persons who work in government and non profit organizations duty has a specific importance تو کوئی بھی بندہ government یا non profit organization میں کام کر ہے تو اس کو چلانے کے لیے اہم ہوتی ہیں they must serve the public fulfill the expectation of the public office and be trustee of public resources تو ایک government offices کی اگر ہم بات کریں اس تناظر میں دیکھ لیں تو وہ کیا کرتا ہے اس کا مقصد ہے لوگوں کو directly یا indirectly services دینا لوگوں کو سہولت مہیا کرنا ناظرہ میں کوئی officer بیٹھا ہوا ہے assistant commissioner ہے police کا کوئی officer ہے تو ultimately law and order کو prevail کرنے کے لیے ان کو implement کرنے کے لیے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کو یہ آف دیا گی جاتا ہے تو وہ ultimately کس کو serve کر رہے ہیں پھر وہ دیکھیں کہ ہم public کو serve کار بھی رہے ہیں کتنے لوگوں کے مسائل جلدی آلو رہے ہیں fulfill the expectation of the public office ہر public office جو کہ کسی ایک individual کو سوپا جاتا ہے ذمہ داری دی جاتی ہے اور اس appointment کو hold کرتا ہے تو اس کی کچھ requirements ہوتی ہیں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر آف جو بھی appointment ہو جو بھی designation ہو اس کے کچھ functions designed ہوتے گورنمنٹ کا officer ہے یا پھر non profit organization کا appointment holder ہے administrator ہے تو لوگ ان کو resources سوپ دیتے ہیں ان resources کی جو امانت کے طور پر انہوں نے دی ہوتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے اگر استعمال کرے گا تو وہ public resources کا trustee ہے اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو لوگوں کے resources کو وہ ٹھیک طریقے سے use نہیں کر پائے گا اور وہ deviate کر رہے ہے these are the actions required by their occupation or role independent تو یہ جو ذمہ داری ہے یا administrative ethics ہے ہر individual کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کا شعبہ ہے جو پیشہ ہے وہ اس حساب سے اس کو نبھائے وہ individually بھی یا within organization دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے as a group member بھی اس کو یہ نبھانا اس کا فرض ہوتا ہے اور اس سے expect گیا جاتا ہے تو یہ ایک independent کے طور پہ ہوتا ہے لیکن یہ پھر جو دوسرے ethical considerations ہوتی ہیں یا جو باقی ethics ہوتے ہیں باقی لوگوں کے جو society میں prevail کر رہتے ہیں وہ بھی اس کو enforce کرتے ہیں کہ وہ یہ ذمہ such positions are commonly motivated by a sense of duty to serve public service motivation تو یہ public service motivation کی بہاف پہ ایک individual public office دیا جاتا ہے یا پھر اس کے لئے جو effort کر رہتا ہے کہ میں یہ position hold کروں تو اس کے mind میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اس position پہ پہ کسی بھی جو education حاصل کرنے والے طالب علم یا کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو فوراں جواد دے گا کہ میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو ملک و قوم کی خدمت کس طریقے سے کرنا چاہتا ہے لیکن جو educated ہوگا وہ position کو فوکس کر رہتا ہے ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں جو مسائل ان کو پیش آرے ہیں ان کو مسائل حل کیے جائیں اور اس سے society میں جو society کو اس کا فائدہ پہنچے سارے لوگ اس سے خوش ہوں یا پھر لوگوں کے مفادات لوگ ان سے مفادات نہیں کر رہے ہوتے لیکن معاشرے کا جو بگاڑ ہے اس سے بچ سکتا ہے اور معاشرے کا جو انٹرسٹ ہے اسی میں ہی ہے کہ جب وہ کوئی ایک پروٹیکٹ کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو جو ذمہ دار پرسن ہوگا جب وہ اپنی ذمہ داری سے کام کرے گا لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمیں سیکیورٹی کس طرح مل رہی ہے جب مل رہی ہے تو وہ اپنے طریقے سے اپنے جو سٹینڈرز ہیں ان کے مطابق اپنا کام کا رہی جس اپنے ملک کی سلامتی جو ہے انٹیکٹ رہتی ہے اور سارے اس میں رہنے والے جنرل پبلک جو ہوتی ہے وہ اپنے کام کر سکتے ہیں لیکن جب یہ چیز نہیں کرتی جن کانٹریز کی سکیورٹی ایڈریس ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ پبلک انٹرس ہے یعنی کہ ایڈریس ہے تو